سرکار کی بارگاہ مدینہ شریف حاضری میں نے شیر پڑھتا ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مدینہ شریف حاضری کیلئے تڑکتے ہیں مچلتے ہیں روزانہ روتے ہیں آف صبحاتے ہیں ان کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں ناکے سنتے ہیں تصورات تصور مدینہ قائم کرنے کوشش کرتے ہیں اگر جسمانی طور پر نہیں جا سکتے تو ایک خیالات کی دنیا پتہ نہیں کن کن وادیاں میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کھاں دورے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ تو در ایسا ہے کہ انسان تصورات بنا لے تصور مدینہ قائم کرنے کے سرکار کے طرح پر موجود ہیں حاضر ہیں سلام پیش کر رہے ہیں سرکار سلام سمات کر رہے ہیں جواب انعیت کر رہے ہیں تو اگر یہ تصورات باندھے کوئی شخص اپنی عادت بنا لے تو پھر اس کو خواب میں بھی پھر نظارے ہوتے ہیں نظر کرم ہوتی ہیں حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف حاضر ہوئے دروازے پہ روک لیا گیا بھیس بدل کے دوبارہ جانے لگے پھر روک لیا گئے پورا انتظام ہو رہا ہے مجھے ان کو روکنے کے پھر تیسری بار ان کو روکا گیا تو زندان میں یا عقوبت خانے میں یا جیل میں ڈال لیا گیا قید کر لیا گیا کیونکہ کچھ ہوتا ہے سزا کے لیے استعمالوں کے الفاظ ہیں زندان کے الفاظ یا اس طرح عقوبت خانہ تو ان کو بس روک لیا گیا تو پھر کرم ہوا اور کہا گیا بتایا گیا کہ یہ اس لیے روکا جا رہا ہے مدینہ شریف میں آنے سے جس جذبات جس احساسات اور جس وارفتگی کے ساتھ یہ حاضر ہو رہا ہے یہ شخص عبد الرحمن جامعہ ہے تو اس کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جب یہ ہمارے روزے پہ حاضر ہو تو باہر نکل کے سکا استقبال کیا جائے تو اس کی کیفیت کا یہ آلہ ہے اس کو آنے دور سمجھا دو کہ آ جائے لیکن اپنے جذبات کو احساسات کو اپنی کیفیات کو تھام دے رہا ہے اس کو کہیں بارش تھم جاتی ہے تو احساسات اور جذبات کو بھی تھما دے گی اس کو محدود کر کے اس کو مضبوط انداز میں حاضر اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سرکار مدینہ سرسن بارگاہ کا عدب عطا فرمائے وہاں کی با عدب حاضر اسی فرمائے اللہ کریک ہے ہے